کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ او لیولز کے نالج کی بیس پر آپ سے پوچھا تھا کہ الیکٹرانز کہاں پر ہوتی ہیں تو آپ نے کہا کہ الیکٹرانز آر پریزنٹ ان دی شیل لیکن پھر میں نے آپ کو بیٹا یہ بتایا کہ اصل میں الیکٹرانز شیل میں نہیں ہوتے جب آپ کسی بھی ایٹم کو مایکروسکوپ سے دیکھتے ہو تو آپ کو شیل کے اندر مزید کلاسیفکیشن نظر آتی ہے سب شیل میکروسکوپ کے لینز کو مزید میکنیفائی کرو تو سب شیل کے اندر آپ کو آر بیٹلز نظر آئیں گے اور آر بیٹلز کے اندر بیسکلی الیکٹرانز ہوتے ہیں تو یہ آپ کو بیٹا میں نے سیکنس بتایا تھا کہ شیل کے اندر سب شیلز ہوتے ہیں سب شیل کے اندر آر بیٹلز ہیں اور آر بیٹلز کے اندر الیکٹران ہیں تو میں نے اس کی ایک ڈائیگرام بھی آپ کو بنا کر دی تھی وہ میں آپ کو جلدی سے دوارہ ریکیپ کر دیتا ہوں شیلز بیٹا آپ نے او لیبلز میں جو شیلز کے نام پڑھے تھے وہ K, L, M اور N یہ آپ نے پڑھے تھے K کو آپ کہتے تھے First shell, L is the second shell, M is the third اور N is the fourth shell سب شیلز کے جو بیٹا آپ نے نام پڑھے تھے وہ تھے S, P, D اور F یہ ہے بیٹا چار سب شیل S, P, D, F اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سب شیلز ہیں ان کے سائزز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میں نے بیٹا آپ کو یہاں پر ایک انالوجی دی تھی کہ جس طرح ہمارے یہاں پر سٹریٹس ہیں سٹریٹس کے اندر ہاؤزز ہوتے ہیں ہاؤزز کے اندر رومز ہوتے ہیں اور ہم لوگ روم میں رہتے ہیں اسی طرح ایٹم کے اندر جو سیکنس ہے وہ یہ ہے شیل اور شیل کے اندر سب شیل میں نے آپ کو بیٹا یہ کہا تھا جس طرح ایک سٹریٹ کے اندر جو ہاؤزز ہوتے ہیں ان کا سائز سیم نہیں ہوتا ڈیفرنٹ سائز کی ہوتے ہیں کچھ بڑے کچھ چھوٹے اسی طرح شیل کے اندر جو سب شیل ہوتے ہیں ان کے سائز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں S سب شیل سمال سائز کا ہے P تھوڑا سے بڑے سائز کا ہوگا D اس سے بھی بڑا اور F سب سے بڑے سائز کا سب شیل ہے اس بیس پر اس میں الیکٹرون پھل ہوتے ہیں تو بیٹا کیا بتایا تھا S میں کتنے الیکٹرون آتے ہیں شابش بتائیے گا S میں الیکٹرون کتنے آئیں گے ان جی بیٹا 2 2 P میں بیٹا کتنے الیکٹرون آسکتے ہیں میکسیمم 6 اور D میں 10 اور F میں آتے ہیں بیٹا 14 پھر میں نے آپ کو اس کے بعد کیا کیا تھا اس کا ایک آپ کو ٹیبل بنا کر دیا تھا شیل اور سب شیل کا وہ اس طرح کہتے اس طرح کہ یہ دیکھئے گا بیٹا بھی اس طرح اس طرح میں یہ ہے شیل سکوز یہ ہے جی سب شیل اور یہ ہے جی نمبر آف الیکٹرون پہلے میں دو آتے ہیں جی بیٹا فرس شیل میں کتنے الیکٹرون آئیں گے دو تو ان دو الیکٹرون کو ہولڈ کرنے کے لیے کتنے سب شیل کاپی ہیں تو پہلے شیل میں کتنے سب شیل ہوں گے جی بیٹا پہلے شیل میں کتنے سب شیل ہوں گے 1 ایس ہوگا سر جی 1 ایس ہوگا ایک ہی ہے بس تو اس کے پیچھے 1 اس لیے لگاتے ہیں کہ this is present in the first second شیل میں بیٹا second شیل میں کتنے الیکٹرونز آتی ہیں یہ بتائیے گا 8 اور یہ فارمولا بھی بیٹا آپ کو میں نے بتایا تھا 2N سکیر فارمولا بھی use کریں گے N کیا ہے یہاں پر number of shell ہے N is the number of shell جس شیل کا پتہ چلانا ہے وہاں پر N کی ویلیو لکھیں اسے سیکنڈ شیل کا پتہ کرنا ہے تو 2 کا سکیر لے لیں 2, 2's are 4, 2's are 8 8 الیکٹرونز بڑا ان 8 الیکٹرونز کو ہولڈ کرنے کے لیے کتنے سب شیلز رہی ہیں S اور P جائیں S اور P کیونکہ 8 الیکٹرون بیٹا ان دو میں آ جائیں گے S اور P میں تو S اور P اور اس کے شروع میں 2 لگا دیں 2s N2P اسی طریقے سے بیٹا تیسرے shell میں کتنے الیکٹرون آتے ہیں تو آپ کو میں نے کہا تھا یہ فارمولا لگائی گا اپنے O لیولز کے نالج کی بیس پر نہ بتائیے گا وہاں پر آپ آٹھ ہٹ ہی پڑتے تھے لیکن تیسرے shell میں اگر آپ یہ فارمولا لگائیں اور N کے جگہ 3 پٹ کریں تو 3, 3's are 9, 2's are 18 18 الیکٹرون بیٹا آتے ہیں تیسرے shell میں ان 18 الیکٹرونز کو ہولڈ کرنے کے لیے کتنے سب شیلز آپ کو چاہیے ہوں گے بھائی بتائیں S, P, D yes بیٹا good S, P اور D اسی طریقے سے بیٹا جو 4th shell ہے 4th shell اس پہ بھی ذرا الیکٹرون بتائیں by using this formula 2N2 32 32 ٹھیک ہے بیٹا یہ 4 آئے گا 4, 4's are 16 2 is a 32 تو بڑا اس کے اندر 32 الیکٹرون آ رہے ہیں 32 تو ان 32 الیکٹرونز کو ہولڈ کرنے کے لیے S, P, D, F ان کو sum کرنے سارے 32 بن رہے ہیں تو 4ے shell میں سمپل سی بات اب بیٹا آپ نے یہ یاد رکھنی ہے پہلے shell میں ایک سب شیل دوسرے shell میں دو سب شیل تیسرے shell میں تین سب شیل اور چوتھے shell میں چار سب شیلز ہوتے ہیں کل یہاں تک کیا تھا نا بیٹا یاد آگیا سب شیل اب بیٹا ہم نے آج آج ہم نے آر بیٹلز پر آنا ہے کہ آر بیٹلز کیا ہوتے ہیں تھوڑا سا میں نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا لیکن آج آر بیٹلز اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کے ایک اینیمیشن بیٹا آپ نے دکھاؤں گا تو آر بیٹلز کے بارے میں کچھ باتیں پہلے آپ کو لکھنی ہے پہلے تو آر بیٹل ہوتا کیا ہے بیٹا یہ میں نے کل بھی ایکسپلین کیا تھا آج پھر سن لیں کہ آر بیٹلز کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو ایک 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 یہ جو ڈیفرنٹ ڈاٹس میں ڈال رہا ہوں بیسیکلی یہ الیکٹرون کی پوزیشنز ہیں بیٹا ہر دفعہ آپ کو الیکٹرون ڈیفرنٹ پوزیشن پر مل رہا ہے ریزن یہ ہے کہ الیکٹرون ایٹم کے اندر سٹیل تو نہیں ہوتا موف کر رہا ہوتا ہے تو کانٹینیوزلی الیکٹرون کی مومنٹ ہو رہی ہے اور ہر دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرون آپ کو ڈیفرنٹ پوزیشن پر نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو الیکٹرون میں نے اس طرح بتایا تھا کہ ان جگہوں پر بھی مل رہا ہے یعنی میں نے باہر کچھ ڈاٹس ڈالی ہیں پھر میں نے بیٹا آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ بتائیں کہ الیکٹرون نے اپنا میکسیمم ٹائم کہاں پر گزارا تو آپ یہ سمال سرکل ڈراؤ کریں گے کہ الیکٹرون نے زیادہ ٹائم اس سرکل کے اندر گزارا ہے یہ جو بیٹا ایریا ہے نا یہ جو نیوکلیس کے اراؤن جہاں پر الیکٹرون نے میکسیمم ٹائم گزارا ہے this is the orbital تو اس کی دیفنیشن میں یہ بتاؤں گا کہ what is orbital it is the place around the nucleus where the probability where the probability of finding the electron is maximum یا 95% پڑا جہاں پر الیکٹرون کے پائے جانے کے امکانات زیادہ ہوں گے وہ ایریا کیا ہوگا orbital ہوگا تو میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ مت سمجھئے گا اس باؤنڈری کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ الیکٹرون اس باؤنڈری کے اوپر موک کر رہا ہے نہیں اس باؤنڈری کا مطلب ہے کہ الیکٹرون اس باؤنڈری کے اندر کہیں پر بھی ہو سکتا ہے آپ کو میں نے اس میں کافی ایکزیمپل دیتی جسرا ایکویریم ہے اس کا جو وارٹر ہے نا وہ فیش کے لئے باؤنڈری ہے اسی وارٹر کے اندر فیش نے کہیں نہ کہیں پر پریزنٹ ہونے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر یہ میں نے جو باؤنڈری بتائی ہے یہ الیکٹرون کی باؤنڈری ہے الیکٹرون نے اسی باؤنڈری کے اندر کہیں نہ کہیں پر پریزنٹ ہونے maximum possibility یہ ہی ہے تو this is the orbital بیٹا orbital کی definition سمجھ آگئی نا اب آج آتے ہیں ایک اور بڑے ہی important note کے اوپر کہ ایک orbital کے اندر الیکٹرون کتنے آتے ہیں جا an orbital can hold two electrons ایک orbital میں کتنے الیکٹرون آئیں گے بیٹا کیا لکھا بیٹا میں نے ایک orbital میں الیکٹرون کتنے آئیں گے دو الیکٹرون بیٹا آئیں گے اچھا اچھا بیٹا اب دیکھئے گا کہ میں آپ کو ایک analogy یہاں پر اور دیتا ہوں پھر آپ کو اس سے زیادہ clear ہو جائے گا میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ shell ہے سب سے پہلے ہمارے پاس shell then سب shell ہوتے ہیں اس کے اندر then ہوتے ہیں اور بیٹر اور then الیکٹرون shell is just like a street سب shell is just like a house orbital is just like a اب بیٹا آپ نے link کرنا ہوگا سب shell کو orbital کے ساتھ ٹھیک ہے سب shell کو orbital کے ساتھ آپ نے link کرنا ہے میں تک یہ بتائیں سب shell اس کے پاس دو الیکٹرون ہوتے ہیں پی سب shell ہے 6 ڈی سب shell ہے 10 ایف سب shell ہے 14 بٹا آپ اس کو ایسے کر لیں میں اس کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی گھر میں چھے لوگ ہیں آپ کہیں گے جی کہ ان کے لئے تین کمرے کافی ہیں دو 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 پیر میں رہیں گے کسی گھر میں اگر دس بندے ہیں تو ان کے لئے پانچ کمرے کافی ہیں لئے پیر میں رہیں گے کسی گھر میں اگر 14 بندے ہیں تو ان کے لئے ساتھ رومس کافی ہیں اسی طرح سے آپ نے آپ اورپٹنیر کے اندر سب shell ان کے پاس دو الیکٹرون ہے تو ان کو رہنے کے لئے کتنے اورپٹل چاہیے ہیں پی کے اندر 6 الیکٹرون ہیں ان کو رہنے کے لئے کتنے اورپٹل چاہیے ہیں میرے ایروز منتر ہیں ایروز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں اتنے orbital ہیں ڈائیگرام میں بھی اس کے بعد بناوتا دی کے اندر بیٹا دس electron ہے تو کتنے orbital دس electron ہے کتنے orbitals جس کو چاہیے ہیں پانچ کیونکہ ایک orbital میں ایک orbital میں electron آئیں گے دو ٹھیک ہے تو دس electron کو رہنے کے لیے پانچ orbital چاہیے ہیں پیر میں رہنا ہے انہوں نے اسی طرح 14 electron کو رہنے کے لیے آپ کو 7 orbitals بیٹا ریکوائیڈ ہوں گے ٹھیک ہوگے بیٹا اب ہم اس کی ڈائیگرام بناتے ہیں کس کی شیل سب شیل آر بیٹا یہ ڈائیگرام جو ہوگی یہ آپ کو بلکہ ڈائیگرام سے پہلے ایک ٹیبل بناتے ہیں then ہم بیٹا ڈائیگرام بناتے ہیں اب دیکھئے گا یہ آپ کو ویولائز میں کرواؤں گا کہ کس طریقے سے شیل کے اندر سب شیل سب شیل کے اندر آر بیٹا اور آر بیٹل کے اندر یہ بھی آپ ویولائز کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں یہ اوپر جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے میں اوپر لکھ لیتا ہوں اس کے میں دو الیکٹرون آتے ہیں پی میں چھے ڈی میں ٹین اور ایف میں فورٹین اور اب بناتے ہیں بیٹا سب سے پہلے شیل سب شیل اور بیٹل نمبر اور ایلیکٹرون یہ دیکھئے گا بیٹے جی فورٹ شیل بیٹا اگر فورٹ شیل ہو تو اس میں ایلیکٹرون کتنے آتے ہیں تو ایلیکٹرون لگاتے جائیں کوارمولا بتائیں گی کتنے الیکٹرون آئیں گے جی فورٹ شیل میں دو الیکٹرون بیٹا اوپر میں نے اس لیے ہنٹ دے دیا آپ کو دو الیکٹرون کے رہنے کے لیے ہمینی سب شیلز آر ریکوائیٹ س صرف س کافی ہے بھئی تو ون ایس لکھ دیں کیونکہ فورٹ شیل کی بات ہوگی ہے بیٹا اب آپ نے بتانا ہے کہ نمبر آف آر بیٹلز یہاں پر میں لکھتا ہوں نمبر آف آر بیٹلز کتنے ہوں نمبر آف آر بیٹلز بیٹا ان دو الیکٹرونز کو ہولڈ کرنے کے لیے کتنے آر بیٹلز ہیں ایک بیٹا اب یہ آنسر آپ دونوں سائٹ سے دے سکتے ہیں یہاں سے بھی دے سکتے ہیں یہاں سے بھی دیکھیں نمبر آف الیکٹرون دو ہیں تو دو الیکٹرون کو ہولڈ کرنے کے لیے ون آر بیٹل ایک آر بیٹل کافی ہے یہ یہاں سے آپ دے دیں کہ ایس میں دو الیکٹرون آتے ہیں تو ون آر بیٹل is required second shell کو ذرا دیکھیں مزید کے لئے روپر ہے in the second shell how many electrons can reside in the second shell بیٹا eight electrons بھرہ ان eight electrons کو اکوموڈیٹ کرنا ہے کتنے سب شل سے ہی ان کو کتنے سب شلز بیٹے ہیں صرف ون ایس اور ٹو پی نہیں ون ایس نہیں کہیں گے بیٹے دیکھیں second shell کی بات ہو رہی ہے نا پہلے آپ مجھے سب شل بتائیں پہلے سب شل بتائیں کوفیشنٹ چھوڑ دیں ایس اور پی ایس سر اچھا اب دیکھیں ون ایس نہیں کہنا آپ نے کیونکہ second shell کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے ٹو ایس اینڈ ٹو پی کیا کہیں گے ٹو ایس اینڈ ٹو پی اچھا اب دیکھیں آپ یہاں سے بتا سکتے ہیں کہ آٹھ الیکٹرون کو رہنے کے لئے orbitals کتنے چاہیے 4 orbitals لیکن اگر آپ یہاں سے بتائیں تو دیکھئے گا ایس میں دو الیکٹرونز آتے ہیں تو ایس کا ایک orbital بنے گا پی میں بیٹا چھ الیکٹرون آتے ہیں اس کے کتنے orbital بنیں گے پی کے پی میں کتنے orbital ہوں گے اندر تو ٹوٹل فور ہو گے نہ دیکھیں ایک ایس کا اور تین پی کے تو ٹوٹل چار orbitals ہیں اب تھرڈ شیل کا بیٹا پھر غور سے دیکھئے گا اندھی تھرڈ شیل کتنے الیکٹرونز آئیں گے یہ فارمولا لگائیں ٹو اینڈ سکیر ہنجی بیٹا شاباش بیٹا غلط بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں کچھ پرک نہیں پڑتا ہے لیکن بولیں ناظرین 18 ایکٹرونز آئیں گے گوڑ بیٹا 18 ایکٹرونز تو ان 18 ایکٹرونز کو کھول کرنے کے لیے آپ کو کتنے سب شیلز چاہیے بھئی 9 کتنے سب شیلز چاہیے 9 نہیں سب شیلز بیٹا سب شیلز سب شیلز تو اوپر سے کونٹ کرنے ہیں کہ نا الیکٹرونز بس یہ یاد رکھیں تیسرا شیل ہے نا تین سب شیل ہوں گے دوسرا شیل ہے دو سب شیل ہوں گے تو تیسرے شیل میں تین سب شیل س پ ڈ س میں دو آئیں گے پ میں سیکس ب میں ٹین تو 18 پورے ہوگے اور اس کے پیچھے کوفیشن لگا دیں 3S 3P 3D اب بٹا ان کے اوربٹلز بناتے ہیں اوربٹلز دیکھیں آپ ڈریکٹ بتا سکتے ہیں 18 الیکٹرونز ہیں تو ان کو رہنے کے لیے 9 اوربٹلز چاہیئے ہاں نا لیکن یہاں سے بھی بتا سکتے ہیں بڑا SPD ہے تو S کا ایک اوربٹل ہوگا P کے کتنے اوربٹل ہوں گے 6 الیکٹرون آتے ہیں کتنے اوربٹلز کتنے بنیں گے 3 کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کو بیٹا پتا ہے کہ ایک اوربٹل میں دو الیکٹرون آتے ہیں تو دو الیکٹرونز کے رہنے کے لیے ایک اوربٹل 6 الیکٹرونز کے رہنے کے لیے 3 اوربٹلز اس طرح 10 الیکٹرونز کو رہنے کے لیے 5 اوربٹلز بڑا چاہیئے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس 9 اوربٹلز پورے ہوگئے ہیں 5 plus 3 plus 4 تو بڑا اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ڈائیگرام میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں جو کسی ٹیبل کو مزید آپ کو ویولائز کر کے میں دکھاتا ہوں ڈائیگرام سے لیکن 4th شیل پہلے کمپلیٹ کر دیں اور بیٹا اس کو لازمی بنائیں اس ٹیبل کو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس سے آپ کا کنسپٹ کلیر ہوگا ہے 4th شیل میں کتنے الیکٹرونز آتے ہیں بیٹا اندھی 4th شیل 32 32 کیونکہ n کی جگہ آپ 4 put کریں گے 4 4 4 16 2 32 اچھا بیٹا سپی ڈی ایس بیٹا اس چاروں سپ شیل آپ کو چاہیے ہوں گے اس پی ڈی اور ایف اس کے پیچھے کوفشن 4 لگا دیں گے کیونکہ 4th شیل کی بات ہو رہی ہے اور اب اوربٹلز کی اگر بات کریں تو آپ دونوں سیٹ سے بتا سکتے 32 الیکٹرونز ہیں ڈوائیڈ بائی 2 کر 16 سولہ آربیٹلز ان کو چاہیے دیکھیں یہ 16 آربیٹلز بنے کیسے ہیں آپ بتائیں گے سب شیل کے اندر کیونکہ دو الیکٹرون آتے ہیں تو دو کے لیے تو ایک آربیٹل کافی ہوتا ہے پی میں کیونکہ چھے الیکٹرون ہیں تو اس کے لیے تین آربیٹلز بنیں گے دی میں کیونکہ دس الیکٹرون ہیں تو اس کے لیے پانچ آربیٹلز بنیں گے اور F میں کیونکہ چودہ الیکٹرون ہیں تو اس کے لیے سیون آربیٹلز بنیں گے تو آپ ان ساروں کو سم کر دیں تو آپ کے پاس سکسٹین آربیٹلز آرہی ہیں یہ بیٹا کلیر ہے بتائیں شاباش یہ کلیر ہے تاکہ میں نیکس بیٹا دائیگرام پر آؤں بیٹا اچھا بیٹا اب ہم آگے چلتے ہیں ایک میرے دیکھ لیے بچہ جو بچے لیٹ آئے ہیں ان میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہ ریکارڈنگ سن لیجیے گا پھر بھی کوئی پروبلم ہو تو کل آکر ایکس ٹائم میں میرے پاس یہ مجھ سے سمجھ دیجئے گا ٹھیک ہے ویسے ابھی تک ہم بس لوگ ہیں جن بچوں نے لیٹ جوائن کیا بتائیے کیا نہیں سر ٹھیک ہے اچھا بیٹا اب میں اسی ٹیبل کو ڈائیگرام میں بناتا ہوں ڈائیگرام دیکھ گا جس میں نے کل آپ کو یاد ہے میں نے ایٹم بنایا تھا اور میں کہ اس ایٹم میں آپ کو ایک سمال پارٹ کی ڈائیگرام بنا کر دے رہا مطلب اس طرح کا تھا یہ ایٹم تھا اور آپ سے میں نے کہا تھا میں صرف اس پارٹ کو مزید مگنیفائی کر رہا تو میں ابھی اس کو ہی مگنیفائی کر رہا دیکھ جی آپ کا نیوکلیس یہ نیوکلیس 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 باہر کیا ہوں گے شیل ہوں گے یہ دی فرس شیل یہ بیٹا سیکنڈ شیل یہ بیٹا تھرڈ شیل ہے اور یہ ہے بیٹا فورت شیل اب دیکھیں کہ آپ کو میں نے کیا بتایا تھا ٹیبل آپ کے سامنے ہوگا تو پھر آپ مجھے بڑے آسانی سے آنسر دیں میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ سب شیل کو میں لائن سے ریپریزنٹ کروں گا اور آر بیٹل کو میں اس سرکل سے ریپریزنٹ کروں گا یہ ان کی شیپ نہیں ہے صرف ریپریزنٹ کرنے کے لئے میں نے آنی چا لیکن بتائیں بیٹا ٹیبل کو دیکھ کر کہ پہلے یہ بتائیں فرس شیل میں الیکٹرون آتے کتنے ہیں جی دو الیکٹرون نا تو ان دو الیکٹرون کو ہول کرنے کے لئے کتنے سب شیل کافی ہیں دو الیکٹرون کو ہول سب سب شیل کافی ہے جس کا نام ہے سب سب شیل کر رہا ہوں سب شیل بتائیں سب الیکٹرون کتنے آتے دو تو دو الیکٹرون کو ہول کرنے کے لئے کتنے آربیٹل کافی ہوں گے ایک سرکل اندر درو کر رہا ہوں گے ایک آربیٹل اور آربیٹل کے اندر دو الیکٹرون یہ دو الیکٹرون کو بتا رہے ہیں اس کو پھر سمجھئے اس ایریا کو دیکھ میں نے کیا کیا یہ ہے آپ کا شیل دیکھیں یہ سارا شیل کا ایریا یہ سارا ایریا یہ شیل او لیولز میں آپ ہی پڑھتے تھے الیکٹرون شیل میں تو ٹھیک ہے بیٹھا یہ جنرلائز آپ پڑھتے تھے ایک سٹیٹمنٹ بلکل ٹھیک بات ہے کہ الیکٹرون شیل میں ہیں دیکھیں اب آپ کیا کر ہا بیٹھا شیل میں کیا چیز نظر آئی آپ کو سب شیل اور جب آپ نے مزید مگنیفائی کیا تو آپ کو پھر کیا نظر آیا آر بیٹل آر بیٹل یہ نیوکلیس ہے بیٹا یہ آپ کا آر بیٹل اور آر بیٹل کے اندر کیا ہے الیکٹرون تو بیٹا یہ سیکنس سمجھا رہا ہے کہ شیل ایک بیگر یونیٹ ہے شیل کو اندر مگنیفائی کر کے دیکھیں اندر سب شیل اس کو مزید مگنیفائی کیا آر بیٹل اور آر بیٹل کے اندر الیکٹرون یہ کی سائنٹیفک ڈائیگرام نہیں ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھانے موڈل میں شو کر دکھا اب یہ بتا دیں کہ ایٹ الیکٹرون کو ہولڈ کرنے کے لیے ہاو منی سب شیل یہ ہاں بیٹا اس میں دو آتے ہیں پی میں سکس آتے ہیں دی میں ٹین آتے ہیں ایف میں پورٹین آتے ہیں تو اب آپ کو پتا ہے کہ آٹھ الیکٹرون ہونے چاہیئے آٹھ الیکٹرون کے لیے دو سب شیل ہوں گے ایس پی بڑا میں یہاں پڑھ سیکنڈ شیل میں دو لائن دو کر رہا ہوں ایک لائن ایس کی اور ایک لائن پی اوپر لکھ دیتا ہوں آگے چلتے ہیں جی بتائیں جی ایس سب شیل اس کے آربیٹل کتنے بنیں گے ایک سرکل بیٹا پی کے اندر چھے الیکٹرون آتے ہیں آربیٹل کتنے بنیں گے اس کے تری تو وان تو ثری یاد رہے یاد رہے these are not the shapes of orbital shapes میں آپ کو آگے کراؤ ہوں گا یہ صرف number of orbitals بتائیں بیٹا یہاں پر each orbital can hold two electrons جب جب ہوں کریں کہ کیا سیکنڈ شیل میں آٹھ الیکٹرون پورے ہوگے یا نہیں ہوگے جی بیٹا جی سر اب دیکھیں آپ یہاں پر یہ ہے second شیل کا area یہ second شیل سیکنڈ شیل کا سائز مقابلے میں تھوڑا سا بڑا ہے یا نہیں بیٹا کیونکہ اس میں دو سب شیل آرہ رہے ہیں اس لیے وہ بڑا سائز ہے اس کے اندر آپ نے O پر یہ پڑا تھا کہ اس میں آٹھ الیکٹرون ہوتے لیکن یہاں پر آپ نے تھوڑی سی فردر ڈیٹیلنگ یہ کی کہ آپ نے یہ بھی سیکھا کہ ان آٹھ الیکٹرون میں سے جو دو الیکٹرون ہیں وہ 2 میں ہیں اور جو چھ الیکٹرون ہیں وہ 2 پی میں اور پھر فردر آپ نے یہ بھی سیکھا کہ 2 پی کے اندر بھی فردر اور بیٹر بنے ہوئے اور ہر آر بیٹل میں آر بیٹل اس جس لائک روم آر بیٹل کو آر بیٹا کس سے روم سے آپ کمپیر کر سکتے ہیں اچھ اچھ آرڈ شیل کی بات کرتے ہیں میٹا ان دی تیسرے شیل میں کتنے الیکٹرون آتے ہیں 2 سکیئر لگائیں 18 الیکٹرون ان 18 الیکٹرون کو آکوموڈیٹ کرنا ہے آپ نے ان کو آکوموڈیٹ کرنے کے لئے ہمینی سب شیل ہر ریکوائی 3 اب 3 سب شیل ہوں گے S P and D اس لئے میں یہاں پر 3 لائن سو کرنے یہ S یہ P یہ D آپ کہہ رہے ہیں گے میں کرو کیوں بنا رہا ہوں اور بیٹا آپ چاہے سٹریٹ لائن بنا دیں اس سے فرق نہیں پڑتا میں تو صرف یہ explain کرنے جا رہا رہا ٹھیک اس سے فرق نہیں پڑتا سٹریٹ لائن یا curve یہ صرف سمجھانے کے لئے اچھا اب بیٹا دیکھیں تیسرے شل میں تین سب شل آپ نے بتائی 3S 3P and 3D right اچھا اب بیٹا مجھے بتا سکتی کہ S میں کتنے elektron آ سکتے S میں کتنے elektron آ سکتے بیٹا آپ کہیں بار بر میں اس لئے آپ سے کلوار وں بیٹا کو یاد اور کوشش کریں کہ بچے بار بر آنسر دیں ایک بچہ نہ دیں بار بر کلوانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو گھر میں پڑھنا پڑھنا پڑھے کلاس کے اس کے اندر کہ یہ جو ہے نا بیٹا ایک فلیٹ ہے تھرڈ شیل کو وہ مطلب ہر شیل کو اس طرح سمجھاتا ہے کہ تھرڈ شیل is just like a فلیٹ یہ ایک فلیٹ ہے پورا یہ اس میں فلورز ہیں پرس فلورز سیکنڈ اور تھرڈ اور یہ اس میں رونز ہیں آپ اپنے سمجھنے کے لیے اس کو اس سے کمپیر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ آربیٹل میں الیکٹرون ہے اور شیلز کے اندر سب شیلز ہیں سب شیلز کے اندر آربیٹلز ہیں اور آربیٹل کے اندر الیکٹرون ہیں بیسیکلی یہ سیکنس آپ نے سمجھنا ہے بس اب پورت شیلز میں آجائے بیٹا پورت شیلز میں کتنے الیکٹرون آتے ہیں جی 32 الیکٹرونز ان 32 الیکٹرون کو ہولڈ کرنے کے لیے آپ کو بیٹا چار سب شیلز چاہیئے تب ہی یہ 32 الیکٹرونز آئیں گے تو 1 2 3 and 4 اور ان کے نام ہوں گے 4S 4P 4D and 4F کیا بیٹا اب آپ دیکھئے گا S میں 1 P میں 3 D میں 5 اور F میں 7 یہ جا بیٹا دو دو الیکٹرون آپ ڈالیں گے دیکھیں 32 الیکٹرون پورے ہو جائیں گے اے نہیں ہوں گے بلکل ہو جائیں گے اب ہم بیٹا اس طرح کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑی سے میں آپ سے شیپز ذرا دو الیکٹرون پورے ہو جائیں گے اور پھر اگزیم سے ریلیٹڈ پویسن بھی کہ اگزیم میں ابھی تک آپ نے جتنا پڑھا ہے اس میں اگزیم میں کیا آ سکتا ہے جی پڑھے یہ ڈائیگرام سمیتھ آکی ہے جو میں نے آپ کو ڈائیگرام بنا کر دی ہے تاکہ آپ ایٹم کے سٹرکچر کو ویولائز کر سکیں یہ کلیر ہو گیا ہے کسی وہ پرابلم ہے بیٹا تو پہلے یہ ڈسکس کریں مجھ سے شاواز ہنجی بیٹا ہنجی بیٹا ہنجی بیٹا کسی کو اگر اس ڈائیگرام پر پرابلم ہے پہلے وہ مجھ سے ڈسکس کرنے ٹھیک ہے بیٹا آگے چلیں اچھا جو الیکٹرونک کنفیگریشن ہے نا کہ کرنی کیسے وہ تو ہم انچالا کل کریں گے جب آپ فیزیکل آئیں گے بیٹا میں نے یہ یہاں پرنا اس ٹھیکے سے ارنج کیا ہوا ہے کہ آن لائن میں ہم وہ کلاسیز رکھیں گے جس میں مجھے پتا ہے کہ مجھے آپ سے زیادہ کوسٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں کل والی کلاسیز بھی امپورٹنٹ ہوگی کہ کل آپ الیکٹرونک کنفیگریشن بقاعدہ سیکھیں گے کہ الیکٹرونک کنفیگریشن کرتے کیسے ہیں الیکٹرون پہلے کہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے لیے تین رولز تو کل ہم وہ چیزیں سیکھیں گے لیکن آج ہم وہ والی چیزیں زیادہ کر لیتے ہیں جس میں ڈرائنگ ہے concept کم ہے اور ڈرائنگ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اب آج آتے ہیں بیٹا shapes of orbital ہمارے slaves میں ہمارے slaves میں آپ کو دو orbitals کی shape آنے چاہیے s کی اور p تو دیکھئے بیٹا shapes of orbital کیسے آپ نے ڈرائنگ ہے shapes of orbital s سب شیل جو ہے اس کا ایک ہی orbital ہوتا ہے پھرہ s سب شیل کا جو orbital ہے اس کا نام بھی ایسی ہے s is sub shell as well as orbital right تو اس کی shape دیکھتے ہیں بیٹا s کی shape ہوتی ہے spherical this is the s s orbital s orbital کا مطلب یہ ہے کہ electron اس sphere کے اندر کہیں پر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بیٹا electron electron اس sphere کے اندر کہیں پر بھی ہو سکتا ہے یہ مطلب ہے s orbital کا right ٹھیک ہے بیٹا s orbital کا کیا مطلب ہے کہ electron اس sphere کے اندر کہیں پر بھی پایا جا سکتا ہے یہ ہم نے پڑھائے نا orbital کی definition ذرا بھولیے گا سر یہ s sub shell کون س ہوتا ہے first shell کن آپ نے sub shells بتائے کتنے sub shells بتائے 4 s p d or f s 2 electron p 6 d 10 f 14 s sub shell ہے نا وہ پہلا ہو ہاں جو پہلا ہر ایک میں ہو گا ہر shell کے اندر s لازمی ہو گا یہ بعد ذہن میں رکھیں گا آپ دائیگرام کو دیکھیں میرے ایک minute میں ڈائیگرام دوبارہ open کر رہا ہوں اس ڈائیگرام میں دیکھیں کہ ہر shell s نظر آرہ آپ کو یا چاہے وہ 1s کی فارم میں ہو 2s کی فارم میں ہو 3s کی فارم میں ہو یا 4s کی فارم میں ہو s sub shell is present in every shell جی بیٹا جی بیٹا s sub shell clear ہو گئے یہ کیا ہے یہ ہر اس کے اندر ہو گا کیا شرح میں ان کی شیپ کی بات کر رہا تھا یہ دیکھیں s orbital کی جو شیپ ہو گی سفیری آپ سے جب بھی کہا جائے گا اس طرح بیٹا بنا دے x یہ y x x x x 1s کی shape draw کریں 1s تو آپ نے پتا کیا کرنا ہے بیٹا simple یہ کریں گے آپ کو 1 mark مل جائے گا آپ کو 1 mark مل جائے گا آپ نے circle draw کرنا ہے اگر 1s کی shape پوچھے گا اگر وہ کہتا 2s کی shape draw کریں تو کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کہ 2s کی shape کیسے ہوگی وہ کہتا ہے کہ draw the shape of 2s orbital spherically ہوگی یا نہیں ہوگی بیٹا spherically ہوگی لیکن تھوڑا سا مل ہوگا کون ہے وہ بچہ جو مجھے فرق بتائے گا شاب کہ 2s کی shape میں تھوڑا shape میں نہیں ایک چیز میں difference ہے صرف ایک چیز وہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال کیا ہوگا size میں اور وہ size کبھی آپ کو سمجھ جائے گا جب میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا 2s کا size تھوڑا سا bigger ہوگا as compared to 1s reason یہ ہے بیٹا کہ یہ آپ کا nucleus ہے تو اس کے سب سے close ہوگا 1s 2s زیادی بات ہے کیا bigger نہیں ہوگا 1s کے مقابلے میں کیونکہ 2s نے 1s کو بھی surround کرنا ہے 2s جو orbital ہے اس نے 1s کو surround کرنا ہے تو size of 2s is bigger than 1s یہ وہ question ہے جو exam میں پوچھتا ہے اور بچے سمجھتے ہیں کہ اچھا اس نے دونوں ایک ہی چیز دوس لیا اور بچے کے سمجھتے ہیں کہ examiner یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آیا بچوں کو بتا ہے کہ ان کے shape same ہے بھئی shape تو ان کی same ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے ان کے sizes میں کوئی فرق ہے یا نہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1s has smaller size 2s has bigger size اور اگر suppose کرتے ہیں 3s کا پوچھتا ہے 3s بڑھا 3s کا size آپ اس سے بڑھا کر دیں یہ x axis ہے یہ y axis ہے اور وہ کہتے ہیں جی آپ 3s کی shape draw کریں تو 3s کی shape ان سے بڑی ہو جائے ابھی میں آپ ایک animation دکھاؤ گا اس میں آپ کے سمجھ آجے کی یہ size کیوں بڑھ رہے 1s nucleus کے قریب 2s nucleus سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے اور 3s nucleus سے اور دور چلا جاتا ہے یہ دیکھیں اندرہ اس diagram جو میں نے آپ کو یہ کروائی تھی nucleus کے قریب nucleus کے قریب سب سے زیادہ کون ہے 1s یہ دیکھیں پھر کون ہے 2s then 3s تو جیسے جیسے آپ nucleus سے دور جاتے جائیں گے size of orbital بھڑتا جائے گا clear بیٹھا clear yes sir اچھا بیٹھا اب میں آجاتا ہوں ہمارے slivers میں بس دو ہی orbitals کی shape s کی اور p پر ہم کر پھر class ختم کریں p orbital کی shape کی ہوتی ہے پہلے یہ بتائیں p is the sub shell how many electrons can reside in the p sub shell 6 6 electron ہے تو کھنے orbital بنیں گے اس کے بیٹھا 3 3 orbital کیسے بنیں گے سنیے گا کیسے بنیں گے یہ سنیے گا یہ بیٹا nucleus ہے آپ کا right اب میں s نہیں یہ draw کروں گا ورنہ diagram mix ہو رہتی ہے میں صرف p کہ آپ بتاؤ وں کہ جب آپ electron microscope سے دیکھتے ہیں کہ p کے electrons کی probability کہ پر ہے یہ dots ہیں یہ آپ کو basically electrons کی probability بتا رہی ہیں یہ بیٹا p sub shell کے اندر electron ہے میں ذرا اس کو ایک دفعہ جلدی سے dots complete کر دوں یہ p کے اندر electron کی p sub shell میں electron کی probability کا image ہے suppose آپ کو یہ computer پر مل گیا کہ یہ image ہے آپ نے boundary لگانی ہے maximum time electron نے کدھر spend کیا تو اگر میں boundary لگاؤ na maximum time electron کہا spend کر رہا ہے تو یہ boundary میں تقریبا لگاؤ گا اس طرح کی کہ electron نے maximum time یہ spend کیا دوسرا electron نے maximum time ادھر spend کیا یہ boundary بنے گی maximum possibility جہاں پر electron رہا ہے اب دیکھیں اور اس طرح z کا بھی ہوگا z کا میں یہاں نہیں بنا سکتا جو ایک آپ کو loop نظر آ رہے ایک loop یہ y axis پر اور x axis پر آپ سپشلن کے نام سنیں ایک کو آپ بولتے ہیں px پx یہ ہے جو میں نے blue سے شو کیا دوسرا orbital جو پی کا ہوگا اس کا نام ہے py py وہ ہے جو میں نے red سے بنایا ہے اور pz میں نے یہاں بنایا نہیں ہے لیکن وہ ایسے بنے گا dumbell shape یہ میں نے py بنایا ہے جو بچے یہ gym جاتے ہیں تو پتا ہوگا dumbbell shape کیا ہوتی ہے پتا ہے یا نہیں پتا dumbbell جو exercise کے لئے آپ use کرتے ہیں تو یہ جو dumbbell shape ہے نا یہ p orbital کی ہوتی ہے right p orbital کی shape ہوتی ہے dumbbell shape اور dumbbell shape آپ نے پاس یاد رکھنا ہے اس کی image اس کی diagram کے یہ دو loops ہیں اور center میں یہ nucleus ہے this is the nucleus center میں اور electron کی probability p subtile میں اس طرح ہوتی electron ادھر ہو سکتا ہے یہ پی y ہے اب دیکھیں exam میں کیا question آئے exam میں یہ آئے گا یا آپ کو دو axis دے دے گا and this is z اور نیچے کہہ دے گا کہ draw the shape of 2px آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے x axis پر یہ dumbbell shape draw کر دینی ہے بس یہ اسی طریقے سے بیٹا یہ آپ نے dumbbell shape کر نی ہے تو آپ کو اس کے marks مل جائیں گے اب دیکھیں دو orbitals کی shape آپ کے س اور ایک orbital ہے p d ہمارے slivers میں نہیں d a 2 میں ہے بیٹا جب آپ next year جائیں گے وہاں پر ہے تو یہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ y axis پر مطلب وہ کہتا ہے آپ x ہے y z ہے کہ draw the shape of 2py draw کریں 2py تو same size کا dumbbell shape y axis کے اوپر اور اگر یہ کہتا ہے آپ سے question کہ draw the shape of 2py z یہ z axis ہے تو z axis کے اوپر آپ same size کا 2py z ایسے کر کے draw کرتے ٹھیک ہے بیٹا clear